اسلام علیکم دوستو اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آئی ٹیل موبائل یہاں پہ آپ کو مارڈل اس کا شو ہو رہا ہوگا آئی ٹی فائیو زیرو فور زیرو اس کی ایک تو میں آپ کو فلیش فائل دوں گا لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا اور دوسرے نمبر پہ آپ کو اس کا بتاؤں گا کہ پاسورڈ کس طرح لاغ کرنا ہے تو دوستو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ کو جلدی سے جلدی مل جائے آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے اس کا کہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے تو چلیے دوستو اب شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو دوستو آپ کے پاس ایم ٹی کے یو ایس بی ڈرائیور ہونے چاہیے اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرائب سے مل جائے گا اور میریکل کا کریک یہ بھی آپ کو ڈسکرائب سے مل جائے گا دوستو آپ نے یو ایس بی ڈرائیور انسٹال کر لینے ہیں اور میریکل کا کریک وہ بھی آپ نے انسٹال کر لینا ہے انسٹالیشن کے بعد دوستو آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے جیسے کہ یہ میں نے اس کو اوپن کر لیا ہے تو یہ تھوڑی دیر تک اوپن ہو جاتا ہے ابھی تو اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ اگر دوستو اس موبائل کو کنیکٹ کرنا ہو تو پھر آپ نے سب سے پہلے اس میں سے بیٹری اس طرح نکال لینی ہے اور پھر سے ڈال لینی ہے یہ میں نے بیٹری ڈال دی اب دوستو یہاں پہ ہم نے پہلے فلیش فائل اس کی ریڈ کرنی ہے تو میں پہلے آپ کو وہ بتاتا ہوں یہاں پہ یہ ریڈ پہ آل ریڈی کلک ہوئی ہے یہ ایم ٹی کے کی ٹیپ ہے اس کے نیچے سروس اور یہاں پہ ریڈ آ گیا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ بوٹ اس کی سیلیکٹ کرنی ہے سات نمبر والی یہ سات آگے ٹی ایچ لکھا ہو ہے بوٹ دوستو یہ سیلیکٹ ہو گئی اس کے بعد ہم نے یہاں پہ سٹارٹ کا بٹن دبا دینا ہے تو سٹارٹ کا بٹن دبانے کے بعد یہاں پہ سکیننگ یو ایس بی آئے گی آپ دیکھ سکتے ہیں ویٹنگ فار یو ایس بی پورٹ اب ہم نے کوئی بٹن نہیں دبانا کوئی کچھ نہیں کرنا بس یو ایس بی کیبل اس میں لگا دینی ہے یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ایم ٹی کے کی پورٹ بھی آ گئی ہے اور یہ ریڈنگ شروع ہو گئی ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو صحیح سے سمجھ آ گئی ہوگی اب یہ فائل ہمارے پاس یہ ریڈ ہو کے آ چکی ہے تو اس کو میں یہاں پہ سیو کر لیتا ہوں ڈیکسٹوپ پہ یہ ہمارے پاس سیو ہو گئی تو اب دوستو میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاسورٹ آپ نے کس طرح اس کا انلاک کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو پھر سے ہم نے بیٹری نکال لی پہلے ہم نے یہاں پہ ریڈ کے اوپر کلک کیا تھا اب ہم نے یہاں پہ آر ڈی انلاک کے اوپر یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ سات نمبر والی بوٹ ہی رہنے دینی ہے اس کے بعد نیچے سٹارٹ کا وٹن دبانا ہے پھر سے آئے گا ویٹنگ فار یو ایس بی پورڈ یہاں پہ لکھا ہوا آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آ گیا ہے اب دوستو یہاں پہ پھر سے بیٹری ڈال کے یہ میں کیبل لگاتا ہوں دوستو اگر یو ایس بی ڈرائیور انسٹال ہوئے تو یہ آپ کو کوڈ بتا دے گا لیکن یہاں پہ دوستو کوڈ نہیں آ رہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پورٹ ایرر آ گیا ہے تو اب دوستو ہم نے کوڈ کس طرح اس کا انلاک کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میریکل پہ کریک کے اوپر یہ کام نہیں ہو سکتا تو ہمارے پاس ایک دوسرا ٹول ہے یہ ہے فلیش یہ کی پیڈ والا اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا اگر دوستو اس کو آپ نے فلیش کرنا ہے تو پھر آپ میریکل کا کریک ڈاؤنلوڈ کر لیں اگر آپ نے اس کا پاسوارڈ انلاک کرنا ہے تو پھر یہ فلیش والا ٹول آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں تو اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں تو یہ جب آپ اوپن کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس آئے گا آپ کے سامنے یہاں پہ سیمپل آپ نے فارمیٹ کے اوپر کلک کرنی ہے اور یہاں پہ ری سیٹ فیکٹری ڈیفارٹ اس کی اوپر کلک کر کے آپ نے اوکے کا وٹن دبا دینا ہے اب دوستو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ویٹنگ اور اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے زیرو پرسنٹ اب پھر سے ہم نے اس میں سے بیٹری نکال کے پھر ڈال کے تو کیبل لگانی ہے کوئی بٹن نہیں دوانا کوئی کچھ بھی نہیں کرنا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گرین سرکل آگیا دوستو جب آپ کا گرین سرکل آئے گا تب ہی سمجھیں کہ آپ کا کوڈ انلاک ہوا ہے اگر یہ نہیں آیا تو پھر انلاک نہیں ہوگا اب ہم اس کو آن کر کے دیکھ لیتے ہیں تو ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ سارا فیکٹری ڈیفالٹ ہو گیا نہ تو اس کی یہاں پہ کوئی کال آ رہی ہے لسٹ اور نہ ہی اس میں کوئی کونٹیکٹ پڑھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب دوستو اس کا کوڈ جو ہے وہ بھی ایک دو تین چار یا چار دفعہ سفعہ سفعہ ہوگی ہوگی میں چیک کر لیتا ہوں ایک دو تین چار اور یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کوڈ اب ڈیفالٹ ہو چکا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور دوستو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اے اچ کی پیڈ موبائل سلوشن چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تو آپ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نیسے ٹرکس کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی